اسلام علیکم فرینڈز آج ہمارے پاس ایک پیل کا مائکروویو اوون ہے جس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی سکرین آن ہے آن ہو رہا ہے ورکنگ کر رہا ہے لیکن ہیٹ نہیں کر رہا ہے کوئی بھی چیز گرم نہیں کر رہا ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی مائکروویو اوون کسی بھی کمپنی کا ہو آپ کے پاس جس میں یہ پرابلم ہو کہ آن ہو رہا ہے لیکن ہیٹ نہیں دے رہا تو اس میں کون کون سے پاسیبل فالس ہیں اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں سے کوئی ایک چیز حراب ہو سکتی ہے مائکروویو اوون کے ہیٹ نہ کرنے میں جو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں جو چیزیں ہمیں چیک کرنی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ چیک کریں گے اس کا فیوز یہ دیکھیں وائٹ سا کور ہے یہ فیوز ہلڈر ہے مائکروویو اوون کا فیوز اس کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ اوپن کر کے اس میں فیوز ہے وہ اس کو چیک کر لیں گے اس کے بعد جو دوسری چیز اگر فیوز آپ کا اوکے ہے دوسری چیز آپ یہ چیک کریں گے یہ جو ٹانسفارمر ہے یہ ٹانسفارمر خود خراب کبھی نہیں ہوتا یہ اجاز رکھیں یہ خود خراب نہیں ہوتا اس کو آپ نے ابھی دیکھیں جیسا کہ میں نے میٹر لگایا ہوا ہے اس کی جو پرائمری وائنڈنگ ہے جس پہ ٹو ٹونٹی ورجز آتے ہیں اس کے اوپر میٹر میں نے لگایا ہوا ہے تو دوسری چیز آپ یہ چیک کریں گے اس ٹانسفارمر کی انپٹ ٹو ٹونٹی آنی چاہیے اگر تو اس ٹانسفارمر کی ٹو ٹونٹی انپٹ ان دونوں پینز کے اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بعد آپ کا جو میگنٹران ہے میگنٹران ہے جو ہیٹ گن ہے آپ کی یہ والی فالٹی ہے لیکن اگر یہاں پہ ٹو ٹونٹی ورجز ہی نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پینل ہے اس میں کوئی پرابلم ہے سرکر کا پرابلم ہے کوئی سی ریلے میں فالٹ ہے یا کسی سوچ میں پرابلم ہے وہ فالٹ بھی ٹریس کرنا پڑتا ہے اگر ان پرائیمری وائنڈنگ کے اوپر ورجز آپ کے نہیں آ رہے تو اور ایک دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس ٹانسفارمر کی جو سیکنڈری وائنڈنگ ہے اس کے اوپر بڑے ہائی ورجز آتے ہیں اور ہائی فرکوینسی کے ورجز ہوتے ہیں اس پر آپ نے میٹر سے چک کرنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ میٹر آپ کا خراب ہو جائے گا اس کے اوپر اوٹ پوٹ پر آپ نے سیکنڈری وائنڈنگ پر میٹر نہیں لگانا تو ابھی اس کو میں اون کو آن کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ میٹر ہم نے لگایا ہو گیا تو یہاں پر ورجز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دو سو چودہ ورجز وابڈا کے آ رہے ہیں پرائیمری وائنڈنگ کے اوپر اور سیکنڈری کے اوپر تو ہم چیک نہیں کرتا ہوں ورجز بھی آ رہے ہیں اور فیوز بھی ہمارا اوکے ہے تیسری چیز ہے ہمارا میگنا ٹران گن تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمیں میگنا ٹران گن کو چینج کرنا پڑے گا تو ہمارا جو مائکرو ویو اوون ہے وہ اوکے ہو جائے گا فرنڈز میگنا ٹران کو میں نے مائکرو ویو اوون سے ڈسمنٹل کر لیا ہے ابھی اس کو ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ فالٹی ہے یا ٹھیک ہے تو اس کو میٹر سے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں دو طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے میٹر کو کانٹینو ٹرک کے اوپر رکھیں سب سے پہلے آپ کو ان دونوں ٹرمینال کے اوپر بیپ چیک کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر کوائل لگی ہوئی ہوتی ہے دونوں ٹرمینال کے اوپر تو اگر کوائل وہ ٹھیک ہے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے تو اس کی بیپ آنی چاہیے یعنی کہ یہ بیپ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہمارے ٹرمینال جو ہیں اس کا ٹیسٹ ہمارا پاس ہے اس کے حساب سے خراب نہیں ہے میگنٹران دوسرا طریقہ اس کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ ایک پراب میٹر کی آپ نے باڈی کے اوپر رکھنی ہے میگنٹران کی اور دوسری پراب آپ نے لگانی ہے انہی دونوں ٹرمینال کو باری باری تو یہاں پہ دیکھیں کم ویلیو ریزسٹنس آ رہی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے یہاں پہ انفینٹی ریزسٹنس آنی چاہیے یعنی کہ میٹر کو کوئی بھی ویلیو نہیں دینی چاہیے یہاں پہ تو ایک تو خراب ہونے کی یہ ہمارے پاس نشانی ہے کہ اگر اس کے اوپر لو ویلیو کی ریزسٹنس آئے گی بارڈی اور ان ٹرمینال کے بیچ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا میگنٹران خراب ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک میرے پاس نیا میگنٹران پڑا ہوا ہے اس کو دیکھیں ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ چیک کیے تو بیپ دے رہا ہے میٹر اور بارڈی کے ساتھ جب ان ٹرمینال اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل سائلنٹ ہونے چاہیے میٹر کو کوئی ویلیو نہیں دینی چاہیے تو یہ میگنٹران مہارا اوکے ہے لیکن ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ میرے پاس کئی میگنٹران ایسے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی یہاں پر بیپ بھی آ رہی ہے اور بارڈی کے ساتھ کوئی ویلیو بھی یہاں پہ شور نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہنڈر پرسنٹ شورٹی بھلا طریقہ بچے گا وہ ایک ہی بچے گا کہ اگر ہمارا فیوز اوکے ہے اور ٹرانسفارمر جو میگنٹران کا ہے اس کی پرائیمری پر دو سو بیس وولڈیج وابڈا کے اگر پہنچ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈیکلیئر کر دیں گے کہ ہمارا میگنٹران جو ہے وہ فالٹی ہے وہ چینج کرنا پڑے گا تو آپ کو شور اسی سے ہو سکتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم طریقہ نہیں ہے بہت زکار اس ٹیسٹ سے مارا میگنٹران اوکے ہوتا ہے لیکن وہ ہیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اس طورت میں ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑتے ہیں بہت شکریہ فرنز اللہ حافظ